سب کی سوچ اس کے ساتھ ہی نئے سال کا بھی آغاز ہے مسلمانوں کے لئے یکم محرم الحرام ہے تمام مسلمانوں کو تمام دیکھنے والوں کو نیا سال مبارکو اللہ کرے یہ سال ہم سب کے لئے خیر و برکات والا خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لئے یہاں پر دعا کرنا بہت ضروری ہے یکم محرم الحرام ہے نیا سال ہے اور خاص طور پر اس مہینے کی اگر بات کریں اس مہینے کی بہت اہمیت ہے اور اس اہمیت پر ہم لوگ روزانہ پروگرام بھی کریں گے یہ ایک ایسا سال ہے جو کہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری تکلیف لے کر آتا ہے بے شک تکلیف اگر صرف یکم محرم الحرام کی بات کی جائے تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ تھے ان کی شہادت کا دن ہے پھر آگے جا کے تو نو دس محرم کو آشورہ کا دن ہے جہاں پہ پوری کی پوری آل رسول اس نے اپنی قربانی دی اور یقینی طور پہ جہاں پہ نیا سال خوشییں لاتا ہے وہاں پہ بہت سارے غم بھی اس نئے سال میں ہیں اور آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی صیرت و تاریخ جتنے بھی اصحاب ہیں اگر ان کی بات کی جائے سے فضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نہیں ان کی صیرت و تاریخ ایسی اہم چیز ہے جس کی ہر دور میں ہر مسلمان مرد و زن کو ضرورت رہی اور ان بہادروں کی بے مثال اشخاص کے زندگی ہمارے لئے ایک نمونہ ہے اور انہی اشخاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں اسلام کی مشل کو روشن کیا ہے اور ان کی صیرت و تاریخ کا ہر پہلو خواہ و صحابیت کے حوالے سے ہو خلافت کے حوالے سے ہو علم و قضاء کے حوالے سے ہو یا پھر طب و حکمت کے حوالے سے ہو یقیناً عمد مسلمہ اور اسلام کو اس حوالے سے فخر ہے اور اگر خلیفہ دوم کی بات کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان کا یوم شہادت آج یقمر بھرم بمطابق 6-8 جولائی کو ملبر میں انتہائی عقید و تحترام سے منایا جا رہا ہے بے شک بلکل ایسے یہ جی آج عقید و تحترام سے منایا جا رہا ہے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودہ سعودی عرب کے مقدس شہر مقہ مقرمہ میں پیدا ہوئے آپ کا نام عمر بن خطاب لقب فاروق اور کنیت ابو حفظہ تھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نبوت کے اعلان کے چھٹے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا جس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے ہمیشہ اور حضرت عمر نے مدینہ منورہ حجرت کے بعد تمام غزوات میں حصہ لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمات جرت اور بہدری فتوحات ہوں یا پھر ان کی ان کا کردار ہو کارنامے ہوں ان سے اسلام کا چہرہ ہمیشہ روشن ہے روشن تھا اور روشن رہے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی اگر بات کریں ناظرین تو دور خلافت میں بھی مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و قصرہ کو شکست دے کر اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام مصر عراق یا پھر اگر بات کیجئے آرمینہ آزربائجان فارس کرمان خراسان اور اس کے علاوہ مکران وغیرہ فتح کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا جس میں اسلامی سلطنت کی حدود بائیس لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی جی ہاں اور اس کے لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا شعبہ فعل کیا اور اسلامی مملکت کی بات کیجئے تو جو اس کو صوبو میں اور ازلا میں تقسیم کیا گیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا اور اس کے بعد عشر کا نظام ہو یا زکاة کا نظام ہو اور پھر آج کل جو جدید دنیا میں جو پولیس کا نظام ہے یہ تمام تر جو نظام ہے جو کہ آج تک فالو ہو رہے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئے اور اس کے علاوہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کی جائے تو یہ بڑا اچھا دور چل رہا تھا تقریباً گیارہ سال انہوں نے اس پہ حکمرانی کی اور جب وہ فجر کی امامت کر رہے تھے نماز کی ستائیس زلحج کو تو اسی دوران تئیس ہجری کو ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر سے زخمی کیا جس کے تین روز بعد یکم محرم الحرام چوبیس ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے پہلو مبارک میں مدفن ہیں اور اس کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دور کی بات کی جائے نمرا تو یہ ایک بڑا سنیری دور تھا یہ خلافت کی مثالیں ابھی دے رہے تھے یہ سنیری مثالیں آپ کا جو دوری خلافت تھا اور آپ کے انصاف کی باتیں پھر آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ جب زلزلہ آیا بہت ساری روایات میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے زمین پہ پاؤں مارا اور اس کے بعد آج تک عرب کی جو سرزمین ہے اس پہ زلزلہ نہیں آیا پھر ایک ان کے ساتھی سے جن کے پیچھے جو ہے بلکل ایک خطرہ منڈلا رہا تھا تو انہوں نے کہا یا سارید الجبل پہاڑ کے پیچھے دیکھو اور وہ اس وقت روزہ رسول میں تھے لیکن ان کی جو آواز تھی وہ ہزاروں میل دور ان تک پہنچی اور انہوں نے جب پیچھے دیکھا تو ایک بڑا خطرہ تھا انہوں نے اپنی جان بچائے اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں اور پھر اس طرح کی واقعات بھی ہیں کہ اگر دریائے فراد کے کنارے میں ایک بھی جو شخص ہے وہ بکھا مر جائے یا شخص کی تو چھوڑے کتہ بھی اگر بوکھا بڑھ رہے تو حضرت عمر کو آپ اس میں مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں اور بہت سارے واقعات ابھی میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں لیکن آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز آج ہم کن ٹاپک سے بات کرنے لگے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ مہنگائی کے حوالے سے کراچی سے لگ کر خیبر تک سبزیوں کی قیمتوں میں جی ہوش با اضافہ ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے کہ یہ اضافہ کس حد تک ہوا ہے یہ گورنمنٹ کی جانب سے کیا گیا یا منمانے ریٹ سے جی ہاں اور سلوٹ بیز اسوسییشن کا دس جولائی سے ملگیر ہرطال کا اعلان بھی کیا گیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے پرائم میں انزدادہ دہشتگردی عدالت نے آپوزیشن لیڈر عمر عیوب کے وارنٹ گرفتاری چاری کر دیئے اور ان کے گھر پہ گزشتہ روز چھاپا وغیرہ بھی ہوا اس پہ عمر عیوب نے کیا کہا وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوگا پرویز خٹک نے عمران خان کے خلاف گواہی دی تو خیبر بختون خواہ میں رہنے نہیں دیں گے علیہ امین گنڈاپور کی جہاں بہت ساری دھمکیاں سامنے آتی ہیں ایک اور دھمکی بھی سامنے آئی ہے اس کے علاوہ پشاور انجنئنگ یونیورسٹی کے طالب علموں کا کاررامہ ستاروں کی روشنی میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا مائرے علم نجوم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان تمام ٹاپکس پہ آج بات کریں گے ہم لیکن سب سے پہلے جو پورے پاکستان کا ایشو ہے پورے اس دیش میں کریا کریا اور گلی گلی میں ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ ہے مہنگائی کی اور سب سے پہلے ہم لاہور میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے نمائندہ موجود ہیں شیخ رشید صاحب شیخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سبزیوں کی قیمت ہے ویسے تو دوسری تمام تر اشیاء ہیں ان کی قیمت تو آسمانوں کو چھو رہی ہے لیکن ایک سبزی ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ غریب کی غزہ سمجھی جاتی ہے تو شیخ صاحب یہ ٹیماتر کی حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا ٹیماتر کے لیٹ تو بہت ہی آسمانوں کو چھو رہے ہیں اس کے علاوہ باقی سبزیوں کو بھی ہمیں بتائیے گا کہ لاہور میں کس طرح کا اضافہ ہوا ہے جو پورے ملک میں دیکھا جا رہا ہے لیکن لاہور کے حوالے سے مجھے بتائیے گا جی یکم جولائی سے جب سے نیا مالی سال شروع ہے تب سے جو ہے وہ مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ وفاقی بجھٹ دو ہزار چوبیس پچیس کی منظوری کے بعد جو ہے وہ اگر دیگر اشیاء کی بات کریں تو وہ تو ٹھیک ہے مگر جو سبزی جس طرح آپ نے بات کی یہ غریب کی ضرورت ہے غریب اور میڈل کلاس لوئر میڈل کلاس اس کا استعمال کرتے ہیں مگر اب ان کی قیمتیں بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ کوئی ایک سبزی بھی ایسی نہیں ہے جو سو رپیفی کلوگرام سے جو ہے اس کی قیمت کام ہو اگر آپ کریلے کی بات کریں تو اس وقت ایک سو پچاس رپیفی کلوگرام ہیں اگر آپ ٹینڈو کی بات کریں دو سو بیس رپیفی کلوگرام ہیں اگر آپ گھیا کی بات کریں تو وہ نوی رپیفی کلوگرام ہیں اگر آپ لیسن کی بات کریں تو لیسن جو ہے وہ اس وقت چھ سو پچاس رپیفی کلوگرام ہیں ادرک کی بات کریں تو سات سو رپیفی کلوگرام ہیں جو یکم جولائی سے پہلے مطلب یہ ہے کہ آج سے کوئی دس بارہ دن پہلے جو ہے ان کی قیمتوں میں جو ہے بیس سے پچیس روپے اور تیس روپے تک کی کمیٹی جو کہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے بات صرف ایک ہی ہے یہاں پر جو کسٹمر خریداری کر رہے ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے تو کہا جی جا رہا ہے کہ بجٹ میں یہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے بجٹ میں یہ کر دیا گیا ہے بجٹ میں وہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں اور ہم جو نئی قیمتوں کے مطابق سبزیاں اور پھل فروخت کرنے کے لیے مجبور ہیں لیکن شیخ صاحب یہ تو اگر ٹیکس لگا بھی ہے تو وہ تو دیگر چیز ہے نا ٹیکس کی تو چلے ایک الگ کہانی ہے سبزیوں پہ کون سا ٹیکس لگ گیا نہیں جو سبزیوں پہ بھی لگا ہے وہ ایسے نمرا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہول سیلر اور ڈیلرز ہیں نا ان کی اب تک جو ہے وہ 42000 لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا گیا ہے 42000 لوگوں میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے جس میں یہ پان سگرٹ ویلے ہیں کھوکے والے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ سبزی فروش ہیں پھل فروش ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ڈائی پرسنٹ ان کے جسٹیشن چونکہ ہو چکی ہے ان پر بھی جو فکس ٹیکس آئیٹ کیا گیا ہے وہ ڈائی پرسنٹ ہے اس کے مطابق جو قیمتوں میں اقضافہ ہے وہ پندرہ سے لیکن شیخ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے نا کہ ٹیکس تو ڈائی پرسنٹ ہوتا ہے لیکن قیمت جو ہے وہ 200% بڑھ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کوئی چیک ان بیلنس ہو رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے فود اٹھارٹیز کہاں پہ ہیں یہ بات آپ نے بلکل درست فرمائی کہ میں اس وقت سنگھ پورا منڈی میں موجود ہوں جہاں پہ مارٹ ٹیٹ کا ایڈم سیٹر موجود ہے مگر وہ جو ہے وہ ائر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے چائے پی رہا ہے کافی پی رہا ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں جیسے ہی میں نے بات شروع کی وہ اپنا دفتر چھوڑ کے چلا گیا ظاہر ہے کہ اس کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ یہاں پہ رہی شیخ صاحب یہ آپ کس کی بات بتا رہے ہیں یہ میں مارکیٹ کمیٹی کا جو سیکٹری ہے جو پورے منڈی کو جو پورے منڈی کو منیٹر کرتے ہیں مریم نواز آپ کو نظر نہیں آئی کہیں فوٹو سیشن کرواتے ہوئے اور وہ قیمتیں پوچھتی ہے وگر نظر آتی تو دیفنیٹی قیمتوں میں کمی ہوتی یہ افسوسناک بات ہے کہ مطلب ہے کہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہ ہم نے قیمتوں میں کمی کر دی اور جن چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے وہ قدرتی ہوئی ہے مطلب ہے کہ اگر آپ نے گندم کی خریداری نہیں کی تو ظاہر ہے کہ آٹا سستا ہوگا جب آٹا سستا ہوگا تو قدرتی طور پر روٹی بھی سستی ہوگی نان بھی سستا ہوگا اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے کسی کا کوئی کردار نہیں ہے اب کیونکہ گندم کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو چکا ہے اور آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ شروع ہو جائے گا اور آپ کچھ دن کے بعد دیکھے گا کہ روٹی کی قیمت میں بھی ایک یا دو روپے فی روٹی اضافہ کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ شیخ رشید آپ کا ہمیں لاہور سے اپ ڈیٹ کہنے کے لئے ناظرینی صورتحال کی ابھی رخ کرتے ہیں کراچی کا کراچی سے ہماری رپورٹر عبدہ خان ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں کراچی کا حوال بھی عبدہ اسلام علیکم بتائیے گا جی الحمدللہ آپ کے سی ہیں یہ بھی بتائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت ریٹس کی کراچی میں کیونکہ لاہور کی حالات تو خراب ہیں بلکل کراچی کے بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں ہم بات کرنے اگر سبزیوں کے حالے سے تو جو کراچی کی جانے سے لسٹ ریٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے اس کے بلکل ہی پھل فروش اور سبزی فروش چل رہے ہیں ان کا جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ تو بلکل ہمیشہ کی طرح ہواوں میں اڑا دیا ہے ہم so ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چیکن بیلنس کیا جا رہا ہے عبدہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں عبدہ اس وقت ہمیں سن نہیں پا رہی ہیں اسے واپس ہم گرابتہ کریں گے لیکن دیکھئے یہ جو سبزی کے ریٹس کی بات کری تھے عبدہ نمرا یہ ریٹ لسٹ نکلتی ہے لیکن اس ریٹ لسٹ پہ پاکستان میں انفرچونیٹلی پچھلے پندرہ بیس سال سے بلکل عمل درامت نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں پہ ہوتا تھا آپ کو اگر تھوڑا سا تاریخ یہ آپ دلاتا چلوں تو یہاں پہ ایک گورنر پنجاب ہوا کرتے تھے انہوں نے آ کے کہا یہ ایٹیز کی بات بتا رہا ہوں کہ چینی اس ریٹ پہ ملے گی اس دن وہ چینی اسی ریٹ پہ ملی تھی لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پرائیٹیز ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں پرائیٹیز یہ ہو چکی ہیں کہ آپ نے ایکٹرز کو پیسے دینے اور ان کو اپنے فیک پروموشن کروالی نہیں ہے پروموٹ کیا جائے خیر عبدہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی عبدہ بتائیے گا آپ بتا رہی تھی جو آجی بالکل میں بتا رہی تھی کہ سراچی میں بھی جو حالات ہیں سبزیوں کے باقی چیزوں کے وہ بھی کوئی مختلف نہیں ہے یہاں پہ دیکھا جائے تو سبزیوں کی جو ریٹ ہے وہ بھی بہت آسمانوں سے بات کرنے اور میں بات کر رہی تھی کمیشنر سراچی کی جو ریٹ لیسٹ کا جو ڈیلی ان کی طرف سے نوڈیفکیشن جاری ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی صحیح نہیں جا رہا کیونکہ جو ان کی طرف نوڈیفکیشن جاری ہوتا ہے سبزیوں کا پھلوں کا تو ان کو تونیشہ کی طرح جو پل فروش ہے سبزی فروش ہے وہ تو ہوا میں ہی اڑا دیتے ہیں اور اپنے ہی نرف جو ہے وہ لگا کے بیتے ہوتے ہیں ہم سبزیوں کی بات کرتے ہیں تو آلوز درجہ اول ہے وہ کمیشنر سراچی کی جانے سے جو لیسٹ جاری ہوتی ہے اس میں کوئی اچھا اچھی کیمت نہیں ہے 92 روپے جو ہے وہ کمیشنر سراچی کی جانے سے لیسٹ میں نرک پہ کیا جاتا ہے اور اگر آپ مارکیٹ میں سریدنے جاتے ہیں درجہ اول آلو تو آپ کو سو ایسو بیس روپے میں نلتا ہے اور اسی طرح درجہ دوم کا جو آلو ہے وہ کمیشنر سراچی کی جانے سے 80 روپے ہے لیکن اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو 90 روپے میں 100 روپے میں وہ بھی مل رہا ہوتا ہے اور کیونکہ پیاس پیاس کی بات کی جائے پیاس بہت لہنگا چلا رہا تھا بہت زیادہ لیکن کمیشنر سراچی کی جو ریٹ لیسٹ ہے اس میں اس کے جو ریٹ ہیں وہ 80 روپے ہیں لیکن آپ قریب نہیں جائیں تو اس میں درجہ بنائے ہوئے ہیں پیاس کے درجہ اول کا جو پیاس ہے وہ 200, 180 اور 500 روپے میں مختلف سراچی میں آپ مختلف جگہوں میں چلے جائیں تو آپ کو جو ریٹ ہیں وہ مختلف نگر آئیں گے ہر جگہ کے ایک جو ریٹ ہے ایک قیمت ہے وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتی مہنگائی سے لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں یہ دعائیاں دیتے رہتے ہیں پریشان نظر آتے ہیں اور پھول گھو بھی ہو گئی جیسے اس کے بھی کوئی ریٹ صحیح نہیں ہے بند گھو بھی اس کے بھی نہیں ہے 200 سے 200 روپے کلوں میں جو ہے مل رہی ہے اسی طرح بھندی کی قیمت کو دیکھا جائے تو بھندی بھی 300 روپے کلوں میں جو ہے یہاں پر دستیاد ہے اور تیماتر کی وقت میں ضرور کروں گی کیونکہ تیماتر نے جو ہے ٹرپل سینٹری کر لی ہے تیماتر بکرہ ایت جو ہے مہنگے ہوئے اس کے بعد ایت کے بعد بھی بہت زیادہ اس نے مہنگائی دیکھی گئی 200 روپے کلوں میں مل رہے تھے اب جو ہے 300 روپے کلوں میں تیماتر مل رہا ہے اور اسی طرح باقی جو سبزیاں ہیں لوکی ہو گئی تری ہو گئی وہ بھی اس کے بھی ریٹ جو ہے بہت شکریہ لاؤر اور کراچی میں ہے جی اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کی سبزی منڈی کے اندر جہاں سے اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت جو بھی گردو نوا کے علاقے ہیں وہاں سبزیاں اور فروٹ سپلائی ہوتا ہے جہاں سے تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پیاز ہے وہ 190 روپے کلوں کے حساب سے اس وقت اسلام آباد کے اندر دستیاب ہے جبکہ جو ریٹ ہے سرکاری ریٹ جو ہے وہ 100 روپے کلوں ہے اسی طرح آلو جو ہے آلو جو ہے شاہد مازد کے ساتھ مازد کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا ہے 190 ریٹ بتایا آپ نے جبکہ سرکاری نقص جو ہے وہ 100 روپے اتنا بڑا یہ جو فرق ہے اس پہ پھر گورنمنٹ کر کے رہے ہیں یہ بھی بتائی گا کوئی کمیشنر صاحب سے بات ہوئی آپ کی کہ یہ ریٹ 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 جو آپ دیتے ہیں اس کے اوپر کب عمل درامت ہوگا دیکھیں کمیشنر تو ہمیں یہاں نظر نہیں آئے اس وقت جو ہے وہ اپنے ایسی والے کبرے جبکہ ان کا جو مارکٹ کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ ریٹ لسٹ جو ہیں وہ بانٹتے ہوئے نظر آئے ہیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ریٹ لسٹ جو ہے پچاس روپے میں ایک فوٹو سٹیٹ کاپی جو ہے پچاس روپے میں دی جاتی ہے یہاں جو سبزی بیچنے والے ہیں ان کو جس کے فوٹو کاپی لاغت ٹوٹل جو ہے چار سے پانچ روپے آتی ہے یہیں سے دیکھ لیں کہ مارکٹ کمیٹی سے ہی کرپشن کا آغاز کر دیا جاتا ہے اور یہاں جس طرح میں بتا رہا تھا کہ بجٹ آنے سے پہلے جو ہے بکرہ عید کے بعد سبزیوں اور دیگر چیزوں کے ریٹس جو تھے وہ ایک دم نیچے چلے گئے تھے عید کے بعد لیکن جیسے ہی بجٹ آیا ہے اور پہلے ہی ہفتے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کی مزوری کے فوراں بعد جو ہے اس وقت سبزیوں کے ریٹس جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں اس وقت لیمو جو ہے وہ تین سو روپے کلو دسیاب ہے اسی طرح جو بھنڈی ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کلو بک رہی ہے اگر ہم دیکھیں ٹماتر کو تو جس طرح میں نے پہلے بتایا ایک سو نوے روپے سے دو سو روپے کلو بھی بات جگہ پر دسیاب ہے اور آلو کی قیمت جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کلو بک راس کر چکی ہے جو اس سے پہلے جو ہے ساٹھ پیسٹھ روپے دسیاب تھا ابھی جب ہم نے بات کی ہے یہاں پر جو سبزی بیچنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ تقریباً دگنی ہو چکی ہیں دگنا ریٹ ہو چکا ہے ایک ہفتے کے اندر اور یہ کس وجہ سے ہے اس کو بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ اس میں کس چیز کا انفیکٹ ہے یہ پیچھے سے سبزی مہنگی آ رہی ہیں شاید صاحب یا پھر یہ سبزی فروش مافیا ہے جس نے یہ سبزی ویسے ہی بجٹ کے آنے کے بعد مہنگی کر دی یہ جو ہم نے یہاں پتا کیا ہے تو یہاں جو یہاں کیونکہ حکومت کی طرف سے جو ٹیکس ہیں وہ ہول سیل ڈیلرز پر بھی لگائے گئے ہیں یہاں کیونکہ ہول سیل کی مارکیٹ ہے اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو ہے یہ ریٹ جو ہے ہی آتی ہے لیکن جب یہاں آتی ہے تو اس وقت جو ہے سبزی یہاں پر مہنگی ہو جاتی ہے اور منڈی سے جب یہ سبزی جاتی ہے یہاں جو مارکیٹس ہیں ان کے اندر تو وہاں اس کا ریٹ اور بڑھ جاتا ہے اور کل جو ہے اگر ہم سستے بزار جس کو کہا جاتا ہے اتوار بزار جب ہم وہاں گئے تھے تو وہاں پر جو ہے یہی ٹوماتر جو ہے وہ دو سو ساٹھ روپے کلو بک رہا تھا آپ دیکھ لیں کہ یہاں اس وقت کیا ریٹ ہے اور یہ عام مارکیٹ کے اندر جا کر اس کا ریٹ کہاں تک پہنچ جاتا ہے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی جو ان ریٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کیا جائے میرے خیال میں یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر حکومت کی مشینری جو ہے وہ صحیح طرح سے ریٹس کو کنٹرول کرے تو ریٹس کو پچاس فیصد نہیں تو تیس فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے وہ نظر آتے ہیں بلکہ وفاقی سطح پر وزیراعظم نے ایک کمیٹی بنا رکھی ہے جس کو پرائس کنٹرولنگ کے حوالے سے وزیر خزانہ کی صدارت میں جو کہ ہر پندرہ دن کے بعد ایک میٹنگ کرتی ہے اور میٹنگ اس کے بعد برخواست ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا اور عوام کو ریلیف ملتا ہوا کوئی نظر نہیں آرہا شاید بہت شکریہ آپ کا اسلامباد سے اپڈیٹ کرنے کے لیے کے پی کا رکھتے ناظرین کے پی سے دار الحکومت سے پشاور سے جوائن کیا ہمیں فیاض خان نے ہمارے ریپورٹر ہیں فیاض اسلام علیکم بتائیے گا کیا صورتحال اس وقت پشاور کی سبزیوں وغیرہ کے ریٹس بتائیے گا پلیز فیاض صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں ای تنک ان کی لائنہ بھی کنیکٹڈ نہیں ہے اچھا یہ صورتحالہ جی لاہور کی کراچی کی اور اسلامباد کی اچھا شاید نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ اگر گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے تو 50% پرائسز کم ہو سکتی ہیں کم سے کم چلے 50 نہ بھی سی 30 فیصد تو کروائی سکتے ہیں اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ آپ پنڈی اسلامباد میں اگر آپ سبزی خریدیں اور آپ اپنے گاؤں میں سبزی خریدیں تو پنڈی اسلامباد میں آپ کو مہنگی ملے گی گی گاؤں میں سستی ملے گی کیونکہ وہ شاید تھوڑا سا آپ کا احساس کر لیتا ہے لیکن یہاں پہ احساس نہیں ہے فیاض خان ہماری ساتھ موجود ہے کیا صورتحال اس وقت پشاور کی پھلوں کی اور سبزیوں کے ریٹس کیا ہیں جی بلکل مہنگائی کی وجہ سے نہ صرف پشاور بلکہ خیبت پختم خواہ میں بھی شیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چونکہ بجٹ میں ہر سال زکیو ٹیکس اگرائے جاتے ہیں ٹیکسوں کی وجہ سے اس کے اثرات نہ صرف اشیاء خردونوش پر پڑتے ہیں بلکہ دوسری جو سبزیاں وغیرہ ہے اس پر بھی کافی اثرات پڑتے ہیں اور اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اس مرتبہ بھی وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکس بجٹ میں بارہ عرب ڈالر جو ہے وہ انضافی ٹیکسیں لگائے ہیں جس میں اشیاء خردونوش پر سر ٹیکس بھی شامل ہے جس کی وجہ سے پشاور میں بھی سبزیوں اور بلو کی قیمتوں میں غیر معمولی انضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ کیلہ جو ایک سو بیس ایک سو کئیس روپے درجن ملتا تھا یہاں پر پشاور میں اب وہ جو ہے ایک سو پچاس ایک ساٹھ روپے میں یہ فی درجن ملتا ہے اس طرح اگر عام کی بات کی جائے تو عام بھی کافی مہنگے ہیں دو سو دو سو دس دو سو بیس سے جو ہے وہ بات شروع ہوتی ہے چونکہ پشاور میں نہ صرف سبزیاں مہنگی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ اگر بات کی جائے ڈالو کی تو ڈالے جو ہے وہ بھی کافی مہنگی ہو گئی ہے تقریباً تیس سے چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کے اثرات سامنے نہیں آئیں ابھی عصاب کتاب ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے فیکٹریوں کی جانب سے یا متعلقہ کرخانوں کی جانب سے یا متعلقہ ڈیلرز کی جانب سے جو اضافہ کیا جائے گا وہ الگ ہو گا تاہم پر اس سے قبل جو ہے وہ ڈیلرز دے جو ہے وہ ڈالے جو تھی وہ سٹاپ کر لی ہے اور نہ صرف ڈالے بلکہ گیو وغیرہ جو ہے وہ بھی مارکیز سے اٹھا لیا گیا ہے وہ بھی مارکیز اٹھا لیا گیا اور اب یہی صورتحال ابھی ہمیں باقی آرٹا والے سے بھی خدا نہ خواستہ دیکھنے میں نامل جائے راجن گفتگو آپ نے سنی ہے آرٹا ملوں کا ملکیر ہرتال کا اعلان ہے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ایک بریک شامل کرتے ہیں جل دیسے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے